اور آپ کو بتائیں کہ فلسطین کے وزیر آزم محمد اشتیہ نے اسرائیل میں نئی اتحادی حکومت کے قیام کو خطے کے آمن کے لیے تباہی قرار دے دیا ہے فلسطینی وزیر آزم محمد اشتیہ نے اسرائیل میں نتن یاہو اور بینی گینٹنر کے درمیان اتحادی حکومت کی قیام سے متعلق معاہدے کی مزمت کی ہے اور اپنی بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل میں اتحادی حکومت خطے کے لیے تباہی ہے اس حکومت کے قیام کا مقصد دو ریاستی حلقہ خاتمہ اور پلسطینی عوام کے حقوق غصب کرنا ہے پلسطینی وزارعظم نے مزید کہا ہے کہ نئے معاہدے کے تحت میں تم یاہو مزید 18 ماہ تک وزارعظم رہیں گے جس کے بعد ان کے حریف بینی گینٹ میں وزارعظم بنیں گے اس معاہدے کے تحت مغربی کنارے پر اسرائیری تسلط مضبوط کرنے کے لیے ریفرینڈم بھی کروایا جائے گا جسے پلسطینی وزارعظم نے خطے کے عمد کے لیے تباہی قرار دیا ہے